السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل آپ میں سے بیشتر 80-90% لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک بھی استعمال کرتے ہیں فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں سنیک ویڈیو بھی استعمال کرتے ہیں اور یوٹیوب تو سارے ہی کرتے ہیں کیوں آپ لوگ میری ویڈیو ہی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ فیس بک سے لوگ کتنا پیسہ نکار رہے ہیں without monetization آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ سنیک ویڈیو کو استعمال کرتے ہیں کتنا پیسہ نکار رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لوگ انسٹاگرام اور یوٹیوب کو without monetization کتنا پیسہ نکار رہے ہیں شاید ہی کم آپ لوگوں نے سوچا ہو تو جو آج پروسیس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں یقین کریں کہ آپ ہر سٹیپ کے بعد پتہ کیا کہیں گے اچھا وہ جو کر رہا تھا وہ ایسے کر رہا تھا آپ لوگوں کی نظر سے بہت بار یہ چیزیں گزری ہوں گی لوگ کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں لیکن آپ لوگ صرف just entertainment کے طور پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بٹ پیسہ کمانے والی سیڈ پر آپ لوگوں کو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک complete ایسا process سمجھاؤں گا complete course سمجھ لیں کورس میں نہیں کہتا کیونکہ اتنا لمبا یہ نہیں ہوگا لیکن complete process انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگ facebook snack video tiktok سے اس طریقے سے earning کرتے ہیں اور اگین آپ لوگوں کو یہ بات کہوں کہ ہر step کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں میں نے اس طرح کا ایک کام دیکھا تھا ہاں وہ بھی کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا تو جب وہ بھی کر رہا تھا اور وہ بھی کر رہا تھا تو آپ کو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے مجھے کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو بالکل آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا اور ہم یہاں سے بہت سارا پیسہ نکالیں گے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور سارا پروسیس آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے اوپر بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ساری چیزیں چٹا کٹا کھول کے رکھ دیتا ہوں اور یہ چیزیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید بہت ایکسٹر آرڈنری پریمیم ہے پبلک دومین میں نہیں جانی چاہیے لوگوں کو نہیں پتہ چلنے چاہیے ورنہ سیچوریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ساری دنیا اس کام میں لگ جاتی ہے تو بھائی کام میں لگ جاتی ہے تو وہ آپ کی جیب سے تو پیسہ نہیں لیتی نا آپ کے حصے کا رسک تو نہیں لیتی نا وہ اپنے حصے کا رسک کم آتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ساروں کی باتوں کو اگنور مارتے ہوئے اور انشاءاللہ سیکھتے ہیں پروپر سارا کام جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ لکھ دینا ہے بلوگر ٹھیک ہے سب کچھ فری ہے کوئی اس کے اندر بائنگ شہنگ والا سین نہیں ہے ٹھیک ہے یا جو آپ لوگ اگر آپ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ بھائی جان کچھ بائنگ کرنا ہے نہیں کچھ بھی بائنگ شہنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک پروسس سمجھایا تھا بڑا یونیک میتھڈ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اور وہ آج تک میرا خیال نہیں ہے کہ پھر یوٹیوب پہ کس نے سکھایا ہو کومنٹس بھی میں نے آپ لوگوں کے دیکھ لئے تھے آپ لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کافی پیسٹ تو چلتا ہی ہے اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافی پیسٹ کر لیتا ہے میرے کانٹینٹ کو بکوز اچھی چیز کو کافی کرنا بہت اچھی بات ہے زیادہ لوگوں تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہ سارا کمپلیٹ پروسس سمجھایا ہے آپ لوگوں کو کس طریقے سے آپ لوگ بلاغر کے اوپر آئیں گے اور بلاغر کے اوپر آپ لوگوں نے ایک پوسٹ کرنی ہے میں ٹائمز آئے نہیں کرتا دوبارہ وہ چیز ساری سمجھانے میں اگر آپ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوا تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا انٹسپین پہ دے دوں گا بڑی یونیک ویڈیو ہے اور بڑا ہی کمال کا رننگ میتھوڈ اس میں میں نے بتایا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنے اور یہاں پہ create a new post کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ اس طرح کا ایک موڈیول سا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اوپر سب سے پہرے ٹائٹل لینا ہے ٹائٹل آپ لوگوں نے کیا دینا ہے PSL live सوری PSL live match ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز نہیں سمجھانے کے لیے جا رہا لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی سیریز شروع ہوتی ہے ورڈ کرب شروع ہوتا ہے PSL شروع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بتا ہے کہ یہ بلاغورز ہوتے ہیں ان کی موجیں لگ جاتی ہیں جو سی جیسی بات ہے آپ لوگوں نے وہ فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ دیچے دیئے لنک پہ کلک کریں ورنہ سکرین ایسی رہے گی وہ دیکھا ہوتا ہے نا وہ سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ان ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو وہ نہیں سکھانے کے لیے جا رہا ٹھیک ہے کہ اس پہ کلک کریں ورنہ سکرین ایسی رہے گی اگر آپ لوگوں نے وہ چیز سیکھنی ہے کہ کیسے وہ لائف سٹیم کر کے ہم نے ٹریفک لانی ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ коммент section کے اندر وہ والا سارا process بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گاٹنشن نہیں لینے کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی یہ کرنا ہے یہاں پہ دو لائن نے صرف آپ لوگوں نے ٹائپ کرنی ہے ٹھیک ہے کلک یہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے یہاں پہ اوپر آپ لوگوں نے ایک بٹن رکھ دینا ہے ٹھیک ہے بٹن میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ گوگل پہ آئیں یہاں پہ آکے لکھیں کلک ہیر بٹن کیونکہ اس سے ہم نے ڈبل ارننگ کرنی ہے اس بٹن کی وجہ سے صرف یہ اس امیج کی وجہ سے تو ساتھ ساتھ فالو کیجئے گا کیسے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں بڑے مزے کی چیز ہے یہاں پہ اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی ہم آئیں گے ریموو بی جی کے اوپر ریموو بی جی کے اوپر یہ ایک ویب سائٹ ہے ریموو ڈاؤنلوڈ بی جی اس کے اوپر بیگراؤنڈ ریموو ہو جاتا ہے ایک ہی کلک کے ساتھ اس کے ہم کیا کریں گے کہ اسی امیج کو اس کا ہم بیگراؤنڈ ریموو کر دیں گے ہم نے ڈریکنڈ ڈراب کی پکچر کو یہ دیکھیں یہ آگئی اور اس کے بعد اس کو سمپلی ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو ہمارے پاس امیج جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کو اٹھائیں یہاں سے اور بلاؤگر پوسٹ کے اندر جائیں سوری یہاں پہ اس پوسٹ کے اندر جائیں اور یہاں پہ جا کے اس کو ڈال دیں یا یہاں پہ یہ دیکھیں انسرٹ امیج کی اوپشن آ رہی ہے یہاں پہ فوٹو بلاؤگر یو آرائل اپلوڈ فرم کمپیوٹر پہلا اپلوڈ فرم کمپیوٹر اس کے پر کلک کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس میڈیا کی یہ فائل کہے گا کہ یہاں پہ اپلوڈ کریں چوزہ فائل پہ کلک کریں یہاں پہ آئیں اور یہ ڈاؤنلوڈ میں جائیں گے ہم اور یہ ایک امیج ہمارے پاس پڑی بھی ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس امیج آ جائے گی اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے اوکی کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا سائز ہم اس کو اسمال رکھنا چاہتے ہیں الائن اس کو سینٹر کر دیتے ہیں اور اوکی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آ گئی ہے یہاں پہ یہ کلک ہیر آ گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس سارے کو سیلیکٹ کرنا ہے نیچے ٹیکسٹ کو اور اس کو الائن کر دینا ہے سینٹر کے اندر ٹھیک ہے align center ٹھیک ہے یہ center کے اندر یہ align ہو گیا یہ بھی اس کے نیچے آ گیا اوکے ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ pencil پہ klik کرنا ہے اس کے بعد HTML view کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں یہ HTML view آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے klik کر کے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دینا ہے تو اب آپ لوگوں نے ایک مزے کا scene سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ سٹیرا کے اوپر آنا ہے ایڈ سٹیرا یہ بھی میں نے جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر پورا بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ایڈ سٹیرا کے اوپر اپنا اکاؤنڈ بنانا ہے ٹھیک ہے ورنہ میں لنک دے دوں گا سمپلی آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ لوگوں کو آپ لوگ پہنچ جائیں گے یہاں پہ get started کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور get started پہ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے سمپل سا ایک فارم ہوگا وہ آپ لوگوں نے fill کرنا ہے fill کیسے کرنا ہے اپنا نام دینا ہے email دینا ہے password دینا ہے اور sign up پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے یہاں پہ اپنا password دینا ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ تو میرے یہاں پہ different accounts بنے ہوئے ہیں بہت سارے تو آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں نے سمجھایا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو یہاں پہ add کرنا ہے اپنے بلوگر کی تو وہ لازمی سے آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو دیکھ لینی ہے تب آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہم نے click hair کا جو اوپر button لگایا تھا اس کے لیے ہم workout کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو direct link کے اوپر کام کرنا پڑے گا direct link یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے direct link پہ ہم click کریں گے جیسے click کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ get direct link جیسے آپ لوگ اس کے اوپر get کے اوپر click کریں گے direct link category non adult سب سے پہلے آپ لوگوں نے non adult select کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو add پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ لوگ اس کو کریں گے تو got it یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک add آ جائے گا جیسے ابھی میرے پاس یہاں پہ دو add open ہیں مطلب کہ active ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو simply کرنا ہے copy copy کرنے کے بعد آنا ہے واپس اپنے بلاغر کی اس کے اندر اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے sorry یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ compose view کے اندر آپ لوگوں نے اپنے اس button کو click کرنا ہے button کو click کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اوپر link کا button نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے وہی link paste کر دینا ہے open link in new window اس کے پر آپ لوگوں نے click کر کے اس کو apply مار دینا ہے اوکے ہو گیا تو اب مطلب کیا ہوا کہ لوگ جب آئیں گے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کلک کریں کلک ہیئر کے اوپر تو جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا ڈائریکٹ لنک اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک ہیئر یہ چھوٹا اس کو آپ لوگوں نے واقعی لوگوں کو وہاں پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو لائیو میچ شو ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کونسی اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے All Net TV ٹھیک ہے یہ گوگل پلے سٹور کے اوپر ایک اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو سارے میچز جو ہیں وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا لنک کرنا ہے کاپی کاپی کرنے کے بعد واپس آنا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کیا ہم نے یہ اس کی دوبارہ insert لنکیوں پر کلک کیا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ لنک پیسٹ کر دیا اور open in new tab apply کر دیا ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے یوزر کو اصل چیز بھی دینی ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ clicks بھی لینے ہوں گے تو لوگ پہلے جب یہاں پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کی earning بن جائیں گی اس کے بعد جب یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ اصل میں اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہاں پہ لوگوں کو لے کے کیسے آنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے tension نہیں لینے کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہمارا ہو گیا direct link direct link کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے گوگل یہ ads para کی طرف سے ٹھیک ہے مطلب کہ جو direct link ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ payment ملتی ہے آپ لوگوں کو زیادہ پیسہ بنتا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ جہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ویب سیٹس کا option ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی ویب سیٹ شو ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ نیچے ہماری ویب سیٹ شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہ drop down link ہے اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ads آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے simply یہ get code کی option نظر آ رہی ہے get code کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے یہاں پہ Compose View تھا اوپر ہے HTML View اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اوپر آکے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ Code Paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے دوبارہ آپ لوگوں نے Code Paste کر دینا ہے Paste کرنے کے بعد Simply آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ Publish کی Option ہے آپ لوگوں نے Publish پہ کلک کر دینا ہے Confirm کر دیا یہ چیز ہو گئی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویو ہے ویو کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں نیو ٹیپ کے اندر اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ چیز ساری نظر آئے گی یہ دیکھیں اوپر بھی ایڈ نیچے بھی ایڈ یہاں پہ کلک ہیئر کلک ہیئر ٹو واج پی ایس ای لائیو اس کے اوپر کلک کریں گے ڈاریکٹ لنک ہم نے دیا وا تھا ایک ایڈ کا ڈاریکٹ لی اس لنک کے اوپر چلا جائے گا اور بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ ریوینیو ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے کلک ہیئر تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہ اپلیکیشن آ جائے گی لوگ اس کو ڈانلوڈ کریں گے اور آم سے بیٹھ کے میچ دیکھیں گے اب یہاں پہ ہم نے عوام کو پبلک کو لے کے کیسے آنا ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے پروسیس آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے ادھر ہمیں اس ایڈ کی بھی ارننگ ہوگی اس ایڈ کی بھی ارننگ ہوگی کلک ہیئر والے ایڈ کی بھی ارننگ ہوگی اور کلک ہیئر اس کے اوپر کلک کریں گے تو لوگ اپنی جو چیز وہ دیکھنے کے لیے اصل میں آئے تھے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اوکے ہو گیا کلیر یہاں پہ تو اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے یہ جو بلوگ سپورٹ کا آپ لوگوں کا لنک ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس کاپی کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کا لنک آپ لوگ کاپی کر کے رکھیں گے اب ہم جائیں گے اپنے موبائل کی سکرن کے اوپر اور اگلی سٹوری ساری میں آپ لوگوں کو وہاں پہ سمجھاتا ہوں تو جنابے والے یہاں پہ میں آیا فیس بک کی اوپر اور فیس بک کی اوپر میں نے اوپر سرچ کیا پی ایس ایل پی ایس ایل سرچ کرنے کے بعد یہاں میں ریل سیکشن کے اندر آ گیا نائن فیفٹی کے ویوز ہیں اس ریل کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو سات لاکھ پانچ ہزار ویوز ہیں اس ریل کے اوپر یہاں پہ ترے پن ہزار ہیں یہاں پہ سمتنگ 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 جتنے بھی ہیں سی آل کے اوپر کلک کریں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریلز ملے گی یہاں پہ ٹھیک ہے جن کے اوپر ملینز میں بھی ویوز آ جاتے ہیں یہ دیکھیں 1.2 ملین ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ریلز کو ہم نے ایک ایسے طریقے سے بنانا ہے کہ یہی ایک ہی ویڈیو ہم نے فیس بک کے لئے بھی یوز کرنی ہے یوٹیب شورٹس کے لئے بھی یوز کرنی ہے اور اس کے بعد انسٹاگرام کے لئے بھی یوز کرنی ہے اور اس کے بعد سنیک ویڈیو اور ٹک ٹاک کے لئے بھی یوز کرنی ہے وہ کیسے یوز کرنی ہے آئے میں آپ لوگوں کو ذرا سمجھاتا ہوں ایک ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی کیسے ہے تو یہاں پہ میں نہ کوئی اچھی سینہ مطلب کہ سکرین کیپچر کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ اس طرح اور یہاں پہ یہ چھکا لگیا ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مطلب کہ کوئی گھر میں اگر بڑی سکرین لگی بھی ہے ادھر سے بھی یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف ایک شاٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے یا دو تین شاٹس لے لینا ہے جو اچھے چھکے لگے ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرنٹ کیمرا اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں اور ساتھ میں میں نے فرنٹ کیم جو ہے وہ اوپن بھی کر لیا یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ سین آپ لوگوں نے دکھا دیا دکھانے کے بعد اب آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے اگر آپ لوگوں بھی اسی طریقے سے لائف سٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں پی ایس ایل کی ایش ڈی کے اندر تو سمپلی آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں یہ جو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹس کے اوپر کلک کریں اور پین کمنٹ کو چیک کریں اس کے اندر لنک دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو اس لنک کے اوپر کلک کریں اور جا کے ایش ڈی کوالیٹی کے اندر لائف سٹریمنگ دیکھیں اور انجوائی کریں پی ایس ایل میچز کو بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یاد ہوگا کہ جب میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو آپ کو بلاغ بنانا سکھا رہا تھا تو میں نے اینڈ پہ کیا بولا تھا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سمپلی میں نے یہ بولا تھا کہ آپ لوگ ایسا کریں اس لنک کو کاپی کر لیں اپنے بلاغ والے لنک کو then آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے then آپ لوگوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ پہلے وہ ویڈیو چلا دینی ہے ٹھیک ہے وہ جو میں نے یہاں سے دیکھ کے بنائی تھی بلکہ میں آپ لوگوں کو سکھا دیتا پہلے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے سمپلی یہی کام کرنا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا لنک کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے بلاغ والی پوسٹ کا یاد ہے تو وہ لنک کوپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے create new کے اوپر کلک کرنا ہے create new کے اوپر کلک کرنے کے بعد کوئی بھی ایڈیٹر آپ لوگوں کے پاس موبائل کے اندر ہوگا میں کائن ماسٹر یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو دوسری option ہے 916 کی ratio اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے یہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آجے گی تو میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے سب سے پہلے click کرنا ہے image asset اٹھانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ video asset یہاں پہ ہم all پہ click کرتے ہیں photos کے اوپر click کرتے ہیں image asset کے اوپر اور یہاں پہ for example ہم black اٹھا لیتے ہیں black اٹھانے کے بعد یہ آگیا ہمارے پاس یہ اس کو کھینچ کے جتنا چاہیں آپ لوگ لمبا کر لیں اوکے ہو گیا یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے back جانا ہے اس کے بعد sorry layer پہ click کرنا ہے یہاں پہ layer پہ click کرنا ہے media پہ click کرنا ہے video asset پہ تو جو میں نے وہ یہاں پہ video بنائی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے video ایک بنائی تھی اس کو آپ لوگ بشک crop کر لینا ہے یہاں پہ میں آتا ہوں cropping کے اوپر اور یہاں پہ یہ اٹھا کے اتنی کر لیتا ہوں اور اوپر سے بھی بشک یہ اتنی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد done کرنا ہے اور آپ لوگوں نے okay کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ okay کریں گے یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی آجے گی اس کو کھینچ کے بشک تھوڑا سا لمبا کر دیں یا جو مرضی کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں کر دیں یہ کرنے کے بعد یہ والا جو سین جب چل جائے گا اس کو میں آپ لوگوں کو play کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بشک آپ اس کی sound میں بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آیا یہ آپ لوگوں نے ایک ایسی short اٹھانی ہے کہ جو سب سے fit short ہو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو for example میں نے روک لیا یہاں پہ یہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے trim کیا اور ہم نے right split کر دیا اب یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ڈالوں گا یہاں پہ layer پہ کلک کیا media پہ کلک کیا all پہ کلک کیا اور یہ والے جو end پہ میں نے اٹھائی یہ میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ تو جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی end پہ میری ویڈیو آ جائے گی اوکے بھائی یہ دیکھیں تو اس کو بھی میں card tweet کر دوں گا مطلب کہ یہ سمجھ آجائے آپ لوگوں کو میں صرف سمجھانے کے لئے بتا رہوں آپ لوگوں کو تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے لنک کے اوپر وہ ساری traffic اٹھا کے لے آنی ہے یہی سیم ویڈیو آپ لوگوں نے facebook پہ بھی ڈالنی ہے reels کے اندر آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ بھی ڈالنی ہے آپ لوگوں نے snack ویڈیو پہ بھی ڈالنی ہے آپ لوگوں نے youtube shots پہ بھی ڈالنی ہے جہاں جہاں shots کی options ہیں instagram reels پہ بھی آپ لوگوں نے ڈالنی ہے تو جیسے ہی public آئے گی آپ لوگوں کی ویڈیو سے آپ کے لنک کے اوپر ان کو دو چیزیں دیکھنے کے لیے ملیں گی سب سے پہلے اوپر green color کا button ملے گا click hair والا اس کے اوپر وہ click کریں گے direct add open ہوگا اس کی آپ لوگوں کو earning ملے گی وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا وہ واپس آئیں گے نیچے ایک اور click hair لکھا ہے اس کے اوپر جب وہ click کریں گے ان کو app مل جائے گی ٹھیک ہے مطلب کہ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب بھی matches start ہوتے ہیں تو اس طرح کی reels کیوں آتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی shots بنا لیں match کی highlights کے اندر سے چھوٹی چھوٹی shots بنا کے اس کے بعد جو آپ shots بنا رہے ہوتے ہیں editing کر رہے ہوتے ہیں تو short کا size تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے text لکھ دیا کریں کہ to watch live matches check comment pin ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئی بھی ایک reel آپ لوگوں کے نکل گئی تو آپ لوگوں کے پاس millions میں traffic آ جاتی آرام سے آ جاتی کیونکہ reels ایسے موقع پر جس موقع پر matches چل رہے ہوں ان موقع پر reels زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں اسی topic سے related ابھی یہاں پر PSL کا ہے آگے ورلڈ کپ آئے گا ورلڈ کپ کو پکڑے آگے بجن ففا کا ورلڈ کپ آتا ہے فوٹبال کا آتا ہے اس کو پکڑے جس کا دل کرتا ہے اس کو پکڑے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ لوگ facebook کے اوپر کسی بھی کوئی بھی ٹورنامیٹ چل رہا ہو اس کے بارے میں سرچ کریں تو اس کی live streaming یہاں پر چل رہی ہوتی ہے وہاں سے وہ ساری traffic اٹھا کے اپنے بلوگ پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے earning کر رہے ہوتے ہیں تو باقی اگر آپ لوگوں نے یہ سیکھنا ہوگا کہ live streaming کر کے ہم لوگ کس طریقے سے traffic اٹھا کے جیسے آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا کہ نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کر رہے ہیں ورنہ سکرین ایسی رہے گی تو وہ لنک پر کیوں کلک کروا رہا تھا اسی لئے کلک کروا رہا تھا ٹھیک ہے وہ process سیکھنا ہے تو وہ مجھے comment میں بتائیں انشاءاللہ میں next ویڈیو کے اندر یا آنے والے کچھ دنوں کے اندر میں آپ لوگوں کو وہ والا سارا process بھی سمجھا دوں گا تو hope so آج کی ویڈیو extra ordinary knowledgeable ہوگی آپ لوگوں کے لئے ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاو میں آدھ رکھے گا اللہ آپی سن پاکستان پاہندہ بات